جی تو بات کرتے ہیں میں یہ محمد بخش کے حوالے سے بجابی کے جو بہت امپورٹنٹ بک ہے سیفل ملوک اور یہ ایک قصہ ہے ایک فرضی قصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا چلوں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی لکھی تھی جس کے اندر ہمیں ایک فیری ٹیل یعنی ایک نقلی کہانی کا اٹموسفر ملتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے جننو پریوں کے کہانی ہیں لیکن بیسی کلی اس کا مقصد دیا تھا اور خاص کر نوجوانوں کو حمد اور حوصلے اور آگے بڑھنے کا درس دینا تو بیسیکلی اس بک کے اندر جن کا میجر تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انسان جاب ارادہ کر لے کسی چیز کو حاصل کرنے کا کسی مقصد کو پانے کا جیسا کہ یہ شہزادہ سیفل ملوک جو ہے پری کی تلاش میں پری بدیل جمال اس کا نام ہے کریکٹر کا اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس منزل کو حاصل کر کے واپس آتا ہے تو میں ہم محمد بخش کی بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ سفرنگز تھی پریشانیاں تھی اور انہوں نے یہ جو سٹوری لکھی ہے بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کا ریفلیکشن ہے ان کی اپنی پرسنل سفرنگز کا پریشانیوں کا ان کو گلڑ ہو گیا تھا اور گلڑ کی وجہ سے جو بیسیکلی تھا بہت زیادہ تکلیف میں زندگی گزاری انہوں نے اور شادی بھی ساری عمر نہیں ہو سکی تو اپنی ساری سفرنگز کو بیسیکلی اس بک کے تھو انہوں نے ایک سمجھلے کمپنسیٹ کیا ہے اس کی تلافی کیا ہے یا اس کا جب بیسیکلی مداوا کیا ہے چلے یہ شروع کرتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں سب سے پہلے میعہ محمد بخش تھے 1830 میں ان کی پدائش ہوئی نام ان کا میعہ محمد بخش تھا اور والد کا نام تھا شمس الدین ولادت 1830 کھڑی شریف جو کہ بیسیکلی میرپور ازاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کے نزدیک ان کی پدائش ہوتی ہے تلیم و تربیت سموال شریف وچ حافظ محمد علی تے حافظ ناصر دی درسگاہ تو نظم نصر حدیث فکہ منطق دے وظائف سکھے پھر لاہور آئے تے مولانا عبداللہ عبدی دے داراللوم وچھ داخلہ لیا بیعت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت دللہ شاہ غازی دے مزار تے استخارہ تے انہا دے حکم موجب سائن غلام محمد قلوروڑی دیزاری بیعت سری نگر وچ شیخ احمد ولی کتب قلومی فیض پایا گلر تے وفات جوان ہوئے تے بچپن دا گلر ود گیا تے آگ دا دل ٹوٹ گیا سادی تو انکار ہو گیا 87 برس دے عمر وچ کتیس جنوری انیس سو ساتنو فالج دے حملے نال وفات پائی تو یہ بیسیکل ان کا جو لائف کا چھوٹا سا ایک گلمس تا ایک جلگ تھی آئے چلتے ہیں ان کے کام کی طرف سیف الملوک سفر العشق اس سے پہلے کہ ہم ان کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو مرزا صاحبہ سونی مئی وال شیری فرہاد گلزار اور اس کے علاوہ فقر گلزار فقر سسی پننو تے سی حرفی بھی لکھی اور سیف الملوک سفر العشق یہ عشق کی داستان ہے میاں محمد بک شورا نے ایک قصہ بارہ سو ناسی یعنی اٹھارہ سو تریسٹ وچھ مکمل کیتا آپ تو پہلا ایک قصہ سرائی کی وچھ مولوی لوتف علی بھاولپوری نے ستارہ سو کاسی وچھ تے سفیل نامہ دن آنا لکھیا اسی میاں صاحب نے ایک قصہ فارسی دے قصے زبدتالجواب ایک بیسیکلی فارسی میکزین تھا وہاں سے انہوں نے یہ کاپی کیا تھا وزیر حسن ممدی تو اخذ کی تائب بیسیکلی اس کا جو سورس ہے وہ ہمیں اگر ماروزی کے پوائنٹ اگر اسے پوچھا جاتا ہے تو یہ جائے زبدتالجواب ایک فارسی کا قصہ ہے وہاں سے انہوں نے بسکر کر اس کا اوریجن جائے وہ مانا جاتا ہے میں بھی بات اجائب ڈٹھی اس کے بارے میں شیر کہتے ہیں میں بھی بات اجائب ڈٹھی مجھے عجیب سی بات ملی فارسیوں اخباروں فارسی کے اخبار سے یعنی فارسی کی کتاب سے نال امر ہویا سی سادر ساتھ مجھے حکم ملا تھا مرشد دے درباروں یعنی مجھے مرشد کے دربار سے بھی حکم ملا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں اچھا اس کتاب کو ہم دو لیول پر پڑھ سکتے ہیں ایک رومانی داستان کئی مفوق الفطرت کردارہ تنال تر صرف افدہ ذکر ہے مفوق الفطرت سے مراد ہے سپر نیچرل یعنی ایسی چیزیں جب دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتی جیسے جن بودہ پری یا اس طرح کی چیزیں اپنے ماجیکل ایٹموسفیر ملے گی ہمیں اس کے اندر ذکر ملے گا اس میں مجازی رنگ وچ حکانی رمز کہندے نے یعنی ایسی ٹیسٹ کو ایسے سٹائل کو ہم حکانی رمز کہتے ہیں یہ اپنے شعر اس میں انہوں نے بڑے خوبصورے طریقے سے ایسی بات مجازی بات نکلی تھی رمز حکانی لیکن اس کی جو ٹون ہے وہ سچ پہ ہے ون ونادی کاٹھی مختلف طرح کی کاٹھی کاٹھی سمراتہ گھڑے کی سواری یعنی اس کے اندر مختلف میں نے تھیمز قید کی ہیں سفر الاشت کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاتھی میں نے سفر الاشت کتاب لکھی ہے اس کا سفر بیان کیا ہے اور سیف چھپی تلوار چھپی ویا ہے جو لوگ کہانی سن کے خوش ہونا چاہتے ہیں وہ کہانی کے لیول پر رہیں گے لیکن اگر مقصد پانا چاہتا ہے زندگی کا بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں بڑا اچھا مقصد حاصل کر سکتا ہے جنہ جاگ عشق دی سینے جاگ سویلے روسن ان کو عشق کی جاگ ہے وہ اپنے عشق کے لیے تڑپیں گے اور اس کو عشق سے براد یہاں پر صرف دنیاوی عشق نہیں ہے بلکہ اپنے مقصد کا عشق ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر ہم سٹوری پر بات کریں تو بریف سٹوریز کی یہ ہے کہ آسم بیسیکلی ایک کریکٹر ہے مصر کا بادشاہ بے اولاد ہے بدکشان دی شہدادی دنالویا بدکشان ملک ہے اس کی شہدادی کے ساتھ اس کی شہدی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے سیف الملوک اور اس کا دوست ہے وزیر صالح بن حمید آسم کا جو وزیر ہے صالح بن حمید وہ بھی بے اولاد تھا اس کی شہدی شہدادی کی سہلی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے سائد اس میں کریکٹرز جائیں آپس میں ایک ایز ای فیملی چلتے ہیں اور فرننشیپ کے ساتھ چلتے ہیں جیسے دیکھیں آسم اور اس کا دوست ہے صالح بن حمید آگے سے ان دونوں کی جو اولاد ہوئی ہیں دونوں کے جو بیٹے ہوئے ہیں آسم کا بیٹا جو سیف الملوک ہے اور صالح بن حمید اس کے وزیر کا بیٹا جو سائد ہے اور آگے سے سیف الملوک اور سائد ہی آپس میں دوست ہیں تو بسکلی سیف الملوک جو ہے جو آسم کا بیٹا ہے بادشاہ کا بیٹا ہے اس کو دو مورتیاں ملتی ہیں اپنا باپ سے اس کا باپ انہیں دو مورتیاں دیتا ہے اور ایک وہ دی اپنی ایک پری بدیل جمال دی ہے بسکلی سیف الملوک دا بدیل جمال دی تلاش وجہ نکلنا تے سراندیپ وال وڈا بیڑا تلاش کرن نکلنا اچھا وہ پھر شدادہ کیا کرتا ہے بہری بیڑا لے کے واپس اس کی تلاش میں نکلتا ہے راستے کے اندر کسہ مختصد اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف جزیروں سے ہوتا ہے مختلف داکوں سے ہوتا ہوا جنوں سے مقابلہ کرتا ہوا مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے مل کے آخر کار اپنی وہ جو منزل ہے جو بیسکلی اس کی جو عشقی منزل ہے اس کو پاہ لیتا ہے اور پری بدیل جمال جا اس کو حاصل کر کے واپس لے گیاتا ہے تو لاسٹ میں جا کے جب بیسکلی اس کا جو ہے نا شادی ہو جاتی ہے پری بدیل جمال سے اور اس کے دوست جا ہے بیسکلی جو کہ وزیر کا بیٹا تھا سائد سائد کی شادی پری کی سہلی سے ہو جاتی ہے تو بیسکلی اس طرح جا ہے بظاہر تو ہمیں اس میں لوگ کی داستہ نظر آ رہی ہے لیکن بیسکلی اس کا جو ہیڈن تھیم ہے جو اس کا پرپس ہے جو انٹینشن ہے پوئیٹ کا ہو یہ ہے کہ آپ کو یہ سبق سکھانا کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا تہیہ کر لیں جب تھان لیں تو اس کو پورا کر کے لوٹیں چلائیں اس کو ٹیکنیکلی اور کرٹیکلی ہم ایویلیوڈ کرتے ہیں اس کے اندر کیا 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 تھیمز پائے جاتے ہیں بک کے اندر دوستو سب سے پہلے تھیم میں نظر آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے میم حمد بکشتہ ان کے کلام کے اندر بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ مذہبی اور ریلیجیس تچ جو ہے پایا جاتا ہے یہ کہتے ہیں پہلا شہر سٹارٹ لیتے ہیں اول حمد سنا الہی پہلی تعریف اللہ تعالیٰ کی جو مالک ہر حردہ جو کہ ہر چیز کا مالک ہے اسدہ نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردہ بعض کتابوں میں کسی میدان لکھا ہوا ہے دونوں ٹھیک ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام چتارن والا لینے والا ہے وہ کسی میدان میں شکست اس کو نہیں ہو سکتی پھر وحدت الوجود کا تصور ہے اپے دانا اپے بینہ ہر کم کردہ اپے وحدت الوجود سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جا ہے وہی اکل مند ہے وہی دانش مند ہے دیکھ رہی ہے بصیرت رکھنے والی ہے ہر کام خود ہی کر رہی ہے وحد لا شریق الہی صفتہ نال سنجا پہ اور اس کی جو یہ صفت ہے کہ وحد لا شریق ہے وہ اس کی کوالٹیز کی وجہ سے ہے کترہ ونج پیاد رہائے تے وہ کون کہاوے اور ایک کترہ جو ہے بسیکلی اگر وہ دریا میں جا کے ملتا ہے تو وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ روح جو ہے بسیکلی جب یہ وحدت الوجود کا یہ کونسپت تھا کہ جس جس چیز کے اندر روح مجود ہے بسیکلی اس کا جو سورس ہے اوریجن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف چلا جاتا ہے تو کترہ ونج پیاد رہائے تے وہ کون کہائے جس نے اپنا آپ گوائے آپ اہو ہو جاوے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈوب گیا وہ بھی بسیکلی اسی کی ذات کا حصہ بن گیا بعد میں اس نظریے کو بسیکلی کچھ اولیاء کرام نے کنڈیم بھی کیا تھا مجددہ لحسانی نے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بسیکلی غلط نظریہ ہے اور واحت الوجود نہیں واحت الشہود کا تصور جائے وہ امپورٹنٹ ہے اچھا تصوف کا بھی ذکر ملتا ہے کتاب کے اندر اس مجلس تا محرم ہو کے فیر نہ مردہ کوئی یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا راست بتا لگ جاتا ہے اس مجلس کا بتا لگ جاتا ہے تو وہ پھر بھی کبھی محرم ہو کے اس سے واپس نہیں آیا جو اے مست پیالہ پیندہ ہوش کھڑاندہ سوئی جو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیالہ پی لیتا ہے یا جس کو تصوف رہا سا جاتا ہے وہ بسیکلی اپنا ہوش جائے وہ کھو دیتا ہے جے کرتینو طلب محمد اس رستے ٹور اڑیا اگر تمہیں سچی عشق کی تڑپ ہے اگر تم اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس رستے آ جاؤ مڑ آون دی رکھنا بکھی اے تو کوئی نہیں مڑیا پیچھے واپس جانے کے تم پیاس نہ رکھنا تڑپ نہ رکھنا کیونکہ یہاں سے واپس کوئی نہیں جا سکا پھر عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے ایستی چنگے جس دل کے اندر عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت نہیں ہے اسے کتے بہتر ہیں کیوں مالک دے دار راکی کر دے سابر بکھے ننگے کہ وہ اپنے مالک کے گارج بسیکلی رکھوالی کر رہے ہیں بغیر کھائے پیے یعنی ان کو روٹی ملے یا نہ ملے لیکن اپنی ڈیوٹی سے جا وہ غفلت نہیں پرتے پھر جبر اور قدر جبر اور قدر سے برادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حاکمیت اور بسیکلی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول حکم تیرے بن ککھ نہ ہلدہ جو چاہیں سو ہندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی وہی کچھ ہوتا ہے جسنو آپ دلیری بخشیں وہ میدان کلندہ جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دے وہی میدان میں کھڑا رہتا ہے باقی سارے انسان ہار جاتے ہیں پھر ولیلہ دیشان جنہ عشق نمادہ پڑیاں وہ قدی نہیں مر دے جنہوں اللہ تعالیٰ سے عشق کیا ہے وہ کبھی نہیں وفات پا سکتے کامل مردہ دے در آتاک لئیے دیوے بال دے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں کامل مردہ سے مرادہ سچے مومن ان کے درباروں کے اوپر جائے وہ رونک لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اور تھیمز کی بات کرتے ہیں مٹھا بول اخلاق کیاں کبھی ذکر اس کتاب کے اندر ملتا ہے نہ ملیے تا ملیے نہ ہی جے ملیے تا ہس کے اگر نہیں ملنا انسان کسی کے ساتھ ریلیشن نہیں بنانا چاہتا تو نہ بنائے لیکن اگر رکھنا ہے پھر خموشی تا صبر چپ ریسی تا موٹی ملسن صبر کریں تا ہیرے اگر تم خموشی اختیار کرو گے چپ رہو گے تمہیں موٹی ملیں گے انسان مرادیاں اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے خموشی کا اور صبر کرنے پہ ہیرے ملتے ہیں پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موٹی نہ ہیرے لیکن اگر تم شور مچانا شروع کر دو گے تھوڑی تکلیف پہ تم واویلہ مچانا شروع کر دو گے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا تم بے مقصد رہ جاؤ گے پھر مرشد راہ دائت تصوف دریات مرشد ملہ اچھا جے لکھ زہد عبادت کریے بین عشقوں کس کاری انسان لاکھ عبادت کر لے تقوی اختیار کر لے عشق کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں جہاں جہاں عشق نہ ساڑے تینوں تانتہ نہ نبے یاری یعنی عزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے سچی محبت اس کو ہم حساسل نہیں کر سکتے جب عشق کی جو ہے وہ جو عزمائشی ہے انسان کو جب تک وہ جلاتی نہیں ہے انسان جا وہ دوستی کا دعویٰ نہیں کر سکتا پھر مرشد کو انہیں راہ دائت بولا ہے تصوف دریاء ہے اور مرشد ملہ ہے یعنی تصوف کا جو دریاء ہے جو سوچ بچا رہا ہے دینی معاملات پر اس کے اندر ملہ جو آپ کو مرشدی پار لگا سکتا ہے جنہ ملہ منایا نہیں بیڑی چڑھے نہ اوہ اوستی جنہوں نے ملہ سے مرات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا مرشد مرشد کے لئے یہاں پہ استعمال کیا انہوں نے مرشد ملہ جنہ ملہ منایا نہیں بیڑی چڑھے نہ اوستی رستہ چھوڑ نبی دا تریاں کوئی نہ منزل اگدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کا رستہ چھوڑ میاں کے اندر انسان کے دوست ہیں جو کام نہیں آتے اوست بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار کے لے بہتر اس بے فیض انسان سے سنگی سمرادہ دوست انسان کلہ بہتر ہے کہ جو انسان مشکل میں کسی کے کام نہ آئے پھر اس کے بعد اور حکمت کی باتیں دیکھتے ہیں عامہ بے اخلاصہ اندر گل خاصاندھی کرنی یعنی بے قدرے لوگوں کے اندر اگر آپ اچھے لوگوں کی بات کریں گے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی یہ ایسے ہی جیسے آپ کوئی بڑی قیمتی چیز جائے وہ بے قدرے لوگوں کو کتوں کے آگے ڈال دیں وقت کی قدر کے اوپر میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ مان نہ کیجئے روپ گنے دا وارث کون حسن دا یعنی انسان کو اپنا تکبر نہیں کرنا چاہیے حسن کے اوپر گنے سے مرادہ گہرہ گہرے روپ کے اوپر کبھی مان نہیں کرنا چاہیے اور حسن کا وارث کون رہا ہے صدا نہ رہسن شاخہ حریان صدا نہ پھول چمندہ ہمیشہ شاخیں جو درخت کیا وہ سبز نہیں رہتی اور نائی باغ کے اندر جب پھول وہ کھلا رہتا ہے صدا نہ باغی بلگل بولے صدا نہ باغ بہارا ہمیشہ باغوں میں بلگل نہیں بولتی اور نائی باغ بہار قائم رہتے ہیں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا بڑا مشہور یہ شیر انکی اور بڑی مشہور غزل ہے یہ اس کے اندر انہوں نے وقت کے گزرنے کا احساس دلایا اور یہ بتایا کہ انسان کو آخرکار فنا ہے بقا نہیں ہے اور ہر چیز جہاں وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے پھر دکھا دی وند سکھا ایشا موجہ اندر ہر کوئی یار کہاندہ یعنی جب انسان کے پاس وافر دولت ہوتی ہے انسان سکھ میں ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کا دوست بنتا ہے سنگی جو تنگی تک کے بنے پنچھالی دکھان دا سنگی سے مراد ہے دوست سنگی سو دوست وہ ہے جو کہ تنگی تک کے جو پرشانی کو دیکھ کے بنے پنچھالی دکھان دا دکھوں کا پوچھے یعنی آپ کے ساتھ دکھ شیئر کرے وہ آپ کا اصل میں دوست ہے پھر صحبت کے بارے میں کہتے ہیں نیچہ دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا یعنی کم ذات یا کم ذرف لوگوں کی اشنائی سو مراد ہے دوستی اس میں کسی کو کوئی فیض یا فائدہ اصل نہیں ہوتا کیکر تنگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا تمہیں ہم حمد پکش کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کیکر کے درخت کے اوپر کانٹے دار درخت ہے اس کے اوپر انگور کا پودا جائے اگر آپ اس کے اوپر چڑھا دیں گے تو ہر گچھا جائے وہ زخمی ہو جائے گا کیونکہ وہ جو کانٹے ہیں اس کے اندر پیوسط ہو جائیں گے یا چپ جائیں گے پھر اس کے بعد اگر مزید ہم بات کرتے ہیں ان کی تو حمد اور بہادری یا دلیری کی داستان ہے یعنی ان کی جو کتاب ہے بیسیکلی حکمت سے بری پڑی ہے کہتے ہیں ویری دا کر عدب توازے اپنی بہو گوائیے ویری سمرات ہے دشمن اگر ہم دشمن کا عدب کریں گے تو اپنی جو عزت ہے اپنی آنر ایس کو گوا دیں گے ختم کر دیں گے دشمن تھی کھم کھائیے نہیں اگر دشمن ہو ہمارے سامنے تو ہمیں جھکنا نہیں چاہیے اور لسے ہاں زور نہ لائیے کم زور کو دیکھ کے طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی بڑی خوب حمد اور بہادری کے والے سے ایک اور شیر ملہدہ کیجئے گا کالے پتھر دپے سڑ دے اندر کان بدکشا کہہ رہے ہیں کہ کالے جو پتھر ہیں وہ دوڑ کے اندر جلتے ہیں بدکشا ایک علاقے کا نام ہے جہاں کے قیمتی پتھر بڑے مشہور ہیں لال وہاں کے بڑے مشہور ہیں انہاویچو لال بنائے لال ایک قیمتی پتھر کا نام ہے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے لال پیدا کیا ہے بے بہادرکشا جو کہ بہت قیمتی ہیں روشن ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مشکلات کے اندر جو ہے بیسیکلی ہمیشہ اس کا جو پھائل ہے بہت زیادہ وہ قیمتی رکھا ہوا ہے پھر حمد کے اوپر کہتے ہیں مردہ حمد ہار نہ مولے مد کوئی کہے نہ مردہ مرد کو حمد نہیں آنی چاہیے بجائے اس کے کوئی اس کو نامرد کہہ دے حمد نہ لگے جس لوڑے حمد کوشش جو ہے اسے انسان جس لوڑ سے مرادر ضرورت جس ضرورت کے پیچھے چلتا ہے پائے باج نہ مردہ تو وہ جو ہے نامردہ سے مرادر بے حمدہ انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا اب اگر ہم آگے بات کرتے ہیں بسیکلی تو تو فنی پکھوں تشبیح ہیں اگر اس میں دیکھتے ہیں کس تمال جو انہوں نے کی ہیں مگر شکاری کرے تیاری تشبیح سے مراد ہے مختلف چیزوں کا اپس میں کمپیر کیا گیا ہے مگر پیچھے شکاری جہاں وہ تیاری کر رہا ہے یہاں پہ شکاری سے مراد ہے موت تو شکاری موت یعنی تیاری کر کے کھڑی ہے باہر چریندیاں ہرنا اور ہرنے جہاں باہر چار رہی ہیں اس سے مراد ہے انسان کی زندگی ہرن کے ساتھ تشبیح دے کے کہہ رہے ہیں کہ موت شکاری کی طرح تیاری کر کے کھڑی ہے اور ہماری زندگی جہاں ہرن کی طرح چار رہی ہے جو چڑیا اس ڈھینا جو اوپر بلند ہوتا ہے اس نے غروب ہو جانا ہے یعنی جو ابھی چیز اروز پہ جائے گی بلندی پہ جائے گی اس نے ختم ہونا ہی ہے اوڑک جو جمعہ اس مرنا اور جو پیدا ہو گیا اس نے مرنا بھی ہے پھر منظر نگاری کا ذکر دیکھئے گا منظر نگاری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سورج کے ڈوبنے کا جو منظر اس کو بڑے خوصر طریقے سے یہ کلم بند کر رہے ہیں کیا لکھتے ہیں زنگی تاج سرے پر دھریا ہیرے موتی جڑیا زنگی سے کیا مراد ہے کالے رنگ کا زنگی تاج کالے رنگ کا تاج یعنی سورج جو حروب ہو اور ہم اس کو منظر بتا رہے ہیں کہ سورج نے اپنے سر کے اوپر کالا تاج پہن لیا ہے ہیرے موتی سے بھرا ہوا شاہ خاوردہ تختوں لے کے محلہ اندر بڑیا شاہ سے مراد ہوتا ہے بادشاہ تو بادشاہ جو آسمانوں کا وہ تخت سے اتر کے کیا ہو گیا ہے محل کے اندر چلا گیا یعنی سورج جہاں بسکلی گروب ہو رہا ہے پرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا یعنی انسان کو اپنے دشمن کے موت کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوستوں نے بھی مرنے ہی ہے ڈیگر تے دن گیا محمد یعنی اثر کے بعد دن جا وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اوڑک نو ڈب جانا آخر کار فرم میں گروب ہو جانا ہے یعنی اثر کے بعد مغرب کا وقت آ جائے گا توبہ دے ساس میں پاپی شرمندہ جوٹا بریا نال گناہا کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پاپی ہوں گناہ گار ہوں یعنی آپ کے درس اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کی رحمت کی آس ہے اور میرے لئے کوئی اپناگا نہیں ہے پھر چنگے عملہ درس ویلہ اج بلیرہ تیرا نال عمر جوانی آج اچھا ویلہ ہے بلیرہ سے مراد ہے اچھا نال عمر جوانی اور ساتھ عمر جوانی ہے کرو عدالت اور عبادت انصاف کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کرو اوڑک ہونا فانی آخر کارت میں فنا ہو جانا ہے یعنی ساتھ ساتھ عبادت کا درس بھی دے رہے ہیں اور نیک عمل کرنے کا درس دے رہے ہیں پھر سرابہ نگاری دیکھیں گا سرابہ نگاری سے مراد ہے روپ بیان کرنا ملکہ ختون دے حسن دے طریف سورج وانگو نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے یعنی اس کی جو ماتھا ہے پشانی ہے ملکہ ختون کی وہ سورج کی طرح جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا جے پتھر دلوالا تک کے اکھی پانی آوے اگر کوئی بڑا سنگدر انسان بڑا بیرہم انسان اس کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے یعنی وہ اتنی خوبصورت ہے سرابہ نگاری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ملکہ ختون کے حسن کے تعریف کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں بدیل جمال کے حسن کا نقشہ کیسے پیش کرتے ہیں حسن بدیل جمال پریدہ وانگ بہار چمندی سنبل والی مہین زنجیری سنبل والی سنبل ایک خوشبودار گھاس ہے اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں سنبل وال یعنی اس کے جو بال تھے وال سے مرادہ بال بال اس طرح جیسے خوشبودار گھاس ہوتی ہے مہین زنجیری مہین سے مرادہ بریق زنجیری اس کے بال ہیں وہ خوبصورت گھاس کی طرح بریق ہیں ہر منڈی منڈی سے مرادہ بالوں کی لٹ ظلف مختلف طرح کی یعنی اس نے بالوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے چھٹیا کی ایک ڈیزائن میں باندھا ہوا ہے پھر اس کے بعد جزیاد نگاری جزیاد نگاری سے مرادہ رہتا ہے کہ مختلف سیکشنز کا حصوں کا ذکر ان کی شائری کے اندر ہمیں ملتا ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں تو شہزادہ سیفل ملوک دی سیرہ بندی دیکھو تیل چوایا دہیں لگایا پنڈے وٹنا ملیا یعنی جب شہزادہ سیفل ملوک شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے سیرہ بندی ایک رسم میں جس کے اندر دولے کو تیار کیا جاتا ہے تیل چوایا دہیں لگایا یعنی سر پہ تیل لگانے کے بعد دہیں لگایا ہے اور پنڈے وٹنا وٹنا سے کم اراد ہے ایک پتھر ہوتا ہے جسے محل اتار دیں نہایا دھویا لڑا ہویا سورڑے گھر چلیا نہا دھو کے لڑا بن کے وہ سورڑے کم اراد ہے سوسرال پھر جذبات نگاری مختلف جذبات کا ذکر ہے حدیث آتے آیتان دی جڑت لا تک نہ تو من رحمت والی آس امید نہ توڑی کبھی بھی انسان کو لا تک نہ تو من رحمت یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے نامید ہونے والی جو آیت ہے اس کا والدے کہتے ہیں آس امید کو نہیں توڑنا چاہیے پھر کہا کہہ رہے ہیں نَحْنُ اَقْرَب آپ کو کیندہ اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں میں بہت قریب ہوں ایک دم دور نہ دستا تو اللہ تعالی بلکل بھی دور نہیں ہے انسان کی شارعہ سے بھی قریب ہے اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو میاں صاحب جہاں بسیکلی رہنے والے تو میرپور کے تھے جزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے لیکن بسیکلی لہجہ ان کا ماں پر پوٹو ہاری ہے لیکن انہوں نے اس کے باوجود پنجاب کی کومنٹ ٹیکسالی پنجابی ہے جو کہ لاہور عمدستر گرداز پور وغیرہ میں بولی جاتی ہے اور ان لاکمیں مشہور ہے ماجی وغیرہ جنہوں ماجی وی آگ دینے مطلب اس سٹائل کو ماجی وی کہا جاتا ہے وہ استعمال کی ہے تو اس لئے یہ کومن زبان ہے عام فہم انسان اس کو سانی سے سمجھ سکتا ہے پھر اس کے اندر اکھان اکھان سے مراتا ہے کول محاورے بکول اسمت اللہ زاہد آج انہ دیں مصریاں دیں مصرے ضرب المصرانی صورت وچ اختیار کر چکے ہیں یعنی جو ان کے شیروں کے مصر ہیں وضرب المصر بان چکے ہیں جویں کہ درد مندہ دے سخن محمد دین گواہی حالوں درد مندہ سے کیا مراتا ہے جنس انسان نے زندگی میں درد دیکھے ہیں تکلیفیں برداش کی ہیں سخن سے مراتا باتیں اس کی باتیں دین گواہی حالوں وہ اپنے حال سے گواہی دے رہی ہوتی ہیں یعنی تکلیف زدہ انسان کی جو باتیں ہیں اس کے حال کی گواہی دیتی ہیں جس پلے پھل بدے ہوگن جس کپڑے کے ساتھ پھول باندے ہوں گے آوے بور مالوں اس کپڑے سے خوشبو آئے گی یعنی انسان نے اگر مشکلات برداشت کی ہیں تو وہ کیا آجے گا خوبصورت بانجے گا آجز ہو جے گا پھر نیچا دشنائی کو انہوں فیض کسے نہ پایا ککر تنگور چڑھایا ہر گچہ زخمائی ہم نے پہلے پڑھ لیا تو بیسیکلی اگر ہم اوورال ان کی شائری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف والے سے دین کا بھی ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت اس کا ذکر ملتا ہے انسان کی کمزولی اور آجزی کا ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف طرح کی حکمت ہمیں اس باتیں جائے ہیں ان کی شائری لبریز ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت کی بات ملتی ہے بظاہر یہ کہانی کی صورت میں ہے لیکن اندر اس کے ڈیپ میسیجز چھپے ہوئے ہیں